اب سیاست میں ملوث ہیں ٹیماتر ساغر اب سیاست میں ملوث ہیں ٹیماتر ساغر کوئی بھنڈی کسی بے گن کو ہٹا سکتی ہے جانے کب دوستو آلو ہی بغاوت کر دیں پیاس کو دیکھئے سرکار گرا سکتی ہے کیا بات ہے بہت بہت اچھا پیاس کو دیکھئے سرکار گرا سکتی ہے یہ جو ڈلی میں مثلا ابھی میں آ رہا تھا پوری ٹریفک جام اور آنے میں کافی پریشانیاں ہوں یہاں تک پہنچنے میں تو اس کے لئے کہتا ہوں کہ یہ بولا ڈلی کے کٹے سے گاؤں کا کٹا کہاں سے سیکھیا دا تو نے دم دبانے وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ جگہ کہاں ہے یہاں دم تلق علاقہ کیا بات ہے جگہ کہاں ہے یہاں دم تلق کھلانے کی جوانی میں لوگ اچھے اچھی تصویریں کھچواتے ہیں خوبصور تصویریں لیکن وہی تصویریں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے تو یہ چار لائنیں اور چار مصرے کہ کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پہ لکھا ہے وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے ابھی پورے ہندوستان میں عاموں کا یہاں دلی میں میرے عاموں کا لیے لگایا گیا جیسے پورے ہندوستان سے عام آئے تھے تو میں نے عاموں کی تعریف میں یہ چار مصرے کہے کہ تجربہ ہے تجربہ ہے ہمیں محبت کا دل حسینوں سے پیار کرتا ہے عام تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے عام تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے ایک زمانہ ہماری اینک میں چین پڑی رہتی تھی کہ اینک نہ گر جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ شاعروں یا فنکاروں میں اگر ذراچی بھی کہیں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں تو ایک مشارث نے کہا تو ایک لیڈی ریپورٹر نے گہرا ہو کہا کہ جو اینک میں چین پڑی ہوئی ہے تو میں نے شیئر سنایا اس کو کہ ایک روز ہم سے کہنے لگی ایک گل بدن اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن رسن اردو میں رسی کو کہتے ہیں اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن ملتا ہے کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں کیا بات ہے بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں ہماری یہاں جو سماج میں کچھ پریشانیاں ہیں وہ نوبی کہ آدمی جو ہے وہ دوہری کمائی کرتا ہے مثلا میں ایک دوست انجینئر ہیں پیشے سے لیکن شام کو مطبی کرتے ہیں تو ایک انجینئر جو ہے وہ مطبی کر رہا ہے اور مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ چھے مصر میں نے کہا ہے سالر تیرے سماج کا الٹا ہے سب نظام جو ہے مقام صبح وہاں ہو رہی ہے شام انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام پھر جان لیں مریض کی ہے زندگی تمام رونے لگا مریض فقط اتنا بول کے ظالم کہاں چلا گیا نٹ بولٹ کھول کے